الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والاقبت للمتقین واسقلات واسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلا آلہ الطیبین واسحابہ الطاہرین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان وجیم بسم اللہ وحمن وحیم ان کنتم تحبون اللہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی يحبذكم اللہ صدق اللہ وصدق رسوله النبی الامین المتین الكریم ونحن علی ذالک آلم الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین بارگاہ رسالت معاب وعالو وصحاب رسالت معاب رحمت عالم فخر آدم و بڑی آدم تاجداری عرب و عجم مالک ہل و حرم شہن شای شہن شاہ مالک جنت قاسی میں نعمد حضور احمد مشتبہ محمد المصطفی صلی اللہ علیہ وسلم میں درود مقدس کا نظرانہ پیش کریں پڑے اللہ اسقلاتم السلام علیکہ یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ کوئی گل باقی رہے گا نہ یہ چمن رہ جائے گا کوئی گل باقی رہے گا نہ یہ چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا اطلشوں کم خواب کے پوشاک پر نازا نہ ہوں اطلشوں کم خواب کے پوشاک پر نازا نہ ہوں اس تنے بے جان پر خالی کفن رہ جائے گا ہم صفیروں باغ میں ہیں کوئی دم کے چہ چہے بلبلیں اڑی جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا جو پڑے گا صاحبے لو لاک کے اوپر درود جو پڑے گا صاحبے لو لاک کے اوپر درود آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا نام شاہان جہاں مر جائیں گے لیکن یہاں باقی حشر تک نام و نشانے پنجتن رہ جائے گا سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک نات حضرت کا زبانوں پہ سخن رہ جائے گا ادرات اس نظم میں علامہ کافی کی فائد اللہ رحمہ نے ایک بڑی بات کہی فرماتے ہیں سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک یہ مقتہ ہے درمیان میں کہا جو پڑے گا صاحبے لو لاک کے اوپر درود جو پڑے گا صاحبے لو لاک کے اوپر درود آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا یعنی ایک درس بھی ہے اور یوں سمجھو تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلمہ پہ درود پڑھنا حضور پہ درود اور سلام کی ڈالیاں پیش کرنا یہ سنی کا شیوہ ہے اہل سنت والجماعت کا اپنا ایک معمول اپنا ایک وطیرہ رہا ہے ارتے بیٹھتے ہوئی شاہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلمہ پر محبت سے درود پڑھتے ہیں ہماری محفیلوں میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلمہ پر قیام کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلمہ کی محفیل مناقض ہوتی ہے یہ ہمارے معمولات میں داخل ہے ہم حضور پہ درود پڑھتے ہیں اور یہ ایک بہت بڑا عمل ہے اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں اس کے تعلق سے فرمایا ان اللہ وملائکتو یسلون علن نبی بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلمہ پہ درود پڑھتے ہیں یا ایواللہدین آمنو اے ایمان والو تم بھی خوب خوب مصطفیٰ جانے رحمت پر درود سلام بھیجا کرو احادیث میں جہاں ذکر ملتا ہے انسان جب دنیا سے چلا جاتا ہے کچھ زمانوں کے بعد دنیا میں قبر کی مٹی اس کے جسم کو کھا لیتی ہے مگر مصطفیٰ جانے رحمت فرماتے ہیں چند اشخاص ایسے ہیں میرے دیوانے جو زمانوں صدیوں اور مدت مدید تک قبر میں رہیں گے مگر قبر کی مٹی ان کے کفن کو داغ تک نہیں لگنے دے گی ان میں سے ایک وہ عالی میں دین ہے جو اپنے علموں پر عمل کرتا ہو ایک حافظ قرآن ہے جس کا سینہ مکمل حفظ قرآن سے بھرا پڑا ہو ایک وہ بندہ جو کسرت سے مجھ پہ درود پڑتا ہے سب سے زیادہ مجھ پہ درود پڑتا ہے اس کا جسم بھی قبر میں سلامت رہتائی زمانوں کے بعد صدیوں کے بعد مدت مدید کے بعد آج ایسے حالات کافی زمان میں شوشل میڈیا کا زمانہ ہے اور اس طرح کی باتیں بہت ساری چیزیں اگر کہیں واقعہ ہو تو یہ پتا چل جاتا ہے اگلے زمانے میں ایسا بارہ ہوا تھا مگر پتا چلتے چلتے بہت دیر لگے آج یہ واقعہ ان گزشتہ دس بارہ سالوں کے اندر ایسے کافی واقعات آپ کو ملیں گے کہ پچاس سال کے بعد قبر کو کھودا گیا تو کفن بھی سلامت نظر آ رہا ہے سو سال کے بعد پانی کی وجہ سے قبر میں نمی آ گئی اور قبر کو کھودا اور قبر کو جو ہے مرمت کرنے کے لیے تختہ سعی کرنے کے لیے قبر کا جو ہے معاینہ کیا تو پھر دیکھا سو سال کے بعد اس مرہوم کا اس جو ہے انتقال شدہ بندے کا کفن بھی سلامت تھے اور چہرے سے کفن ہٹایا تو چہرہ حشاش و بشاہ سے نظر آ رہا ہے چہرے پہ جو ہے نورانیت نظر آ رہی ہے اس بات کی دلیل ہے کہ ایمان والا جب قبر میں جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کا بدلہ اسے دیتا ہے دنیا میں مصطفیٰ جانے رحمت پہ درود پڑھتا تھا یہ دنیا میں حضور کے سنتوں کا پابند رہا تھا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی قبر بھی جنت کا باغ بنا دیتا ہے جیسا کہ احادیث میں آیا ہے سو سال دو سو سال بعد نہیں بلکہ زمانوں کے بعد حضرت جابیر حضرت حضیفہ عراق میں جن کا مزار ہے سلمان پاک میں سارے تیرہ سو سال کے بعد جب قبر خودی جاتی ہے تو دونوں صحابہ کا جسم قبر میں محفوظ ہے اور ان کے چہرے پر بلکل توانائی اور تندرستی ہے آنکھوں کے اندر وہیں پاور ہے اور ان کے گالوں پر وہیں نورانیت ہے اور اس طرح جیسے لگتا ہے ابھی غسل دیکھیں ان کو قبر میں دفنایا گیا ہے گویا اس بات کی دلیل ہے مصطفی جانر احمد کا دیوانہ قبر میں محفوظ ہے ان کو دو انتقال کے بعد قبر کی مٹی کھاتی نہیں ہے اس لیے محبت کا نظرانہ کسی عاشق نے پیش کیا تھا زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلہ نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا تفن میلہ نہیں ہوتا جو حضور کی محبت میں جاتا ہے حضور کی عشق میں جاتا ہے سرکار کی عطا میں جاتا ہے وہ ایک دو سال نہیں ہزاروں سال کے بعد بھی قبر میں اس کا تفن بھی سلامت اس کا جسم بھی سلامت تو جو اس کسرت سے سرکار پر درود پڑتا ہے تو پھر اس کو اس درود کی برکتیں یہ ملتی ہے اس لیے کافی کفائیت علی رحمہ فرماتے ہیں جو پڑے گا صاحبِ لولا کے اوپر درود جو پڑے گا صاحبِ لولا کے اوپر درود آگر سے محفوظ اس کا تن بدن دہ جائے حضرتِ علامہ کافی نے بڑی بات اس لیے حدیث میں اس چیز کا ذکر زیادہ کسرت سے درود پڑنا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہاں فرماتے ہیں جو مجھ پہ کسرت سے درود پڑتا ہے میں اسے قیامت کے دن پہچان لوں گا اس کے موں سے خشبو آتی ہوگے اس کے موں سے نر نکلتا ہوگا ظاہر بات ہے مصطفیٰ جانر رحمت پہ درود کیا چیز ہے اس کا مطلب کہ آقا علیہ السلام کے لیے دعا کرنا اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد اے اللہ محمد و علی محمد پہ درود نازل فرما کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم جیسا کہ تُو نے درود نازل فرمایا ابراہیم و علی ابراہیم پہ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد اے اللہ برکت نازل فرما محمد و علی محمد پہ کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم جیسا کہ تُو نے برکت نازل فرمای ابراہیم و علی ابراہیم پہ انکا حمید مجید بے تک تُو تعریف کے لائق کا تعریف کے سزاوار ہے یعنی مصطفیٰ جانِ رحمت پہ دعا کا نام درود پاک ہے حضور کے لئے سلامتی کی دعا کا نام درود پاک ہے بیسے اللہ تعالیٰ کی تو ہزاروں کرونوں سلامتیاں مصطفیٰ جانِ رحمت پر ہے بلکہ جہاں اللہ تعالیٰ کا نام سلام ہے ورسول پاک کے عزمہ میں بھی حضور کا ایک اسم شریف سلام ہے یعنی اللہ بھی سلام ہے مصطفیٰ جانِ رحمت بھی سلام ہے یا اللہ سلام ہے مصطفیٰ جانِ رحمت عبدالسلام ہے یعنی مصطفیٰ جانِ رحمت پہ اللہ کی سلامتیاں ہیں کیا ہماری سلامتی کی مصطفیٰ جانِ رحمت کو ضرورت ہے قطعی ضرورت نیاں ہیں علماء فرماتے ہیں سالحین فرماتے ہیں ہماری دعا مصطفیٰ جانِ رحمت کا حق ہے آخیقت میں ہمارے لئے ہی دعا ہے سلامتی کے ہماری دعا مصطفیٰ جانِ رحمت کے حق میں برکت کے حقیقت میں ہمارے حق میں برکت کی دعا ہے اگر دیوانہ مصطفیٰ پہ درود پڑھتا ہے اللہ اس پہ برکتیں اتارتا ہے اگر دیوانہ مصطفیٰ کے لیے سلامتی کی دعا کرتا ہے اللہ اس کے لیے سلامتی نازل فرماتا ہے اسی وہ سلامتی قبر ہی تک نہیں ہے اس کی حشر تک بھی سلامتیں بلکہ جنت میں داخل ہوگا تب تک اس کے اوپر برکا کے درود و سلام ہوتے رہیں گے تو یہ ایک مبارک عمل ہے دیکھیں اس کی برکتیں بسرا میں ایک صاحب وہ بہت مفلس ہیں آپ نے نام سنا ہوگا حضرت رابیہ بسریہ رحمت اللہ تعالی بہت عظیم خاتون ہے اور اس طرح عبادت الہی اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ان کا ایک مقام تھا حضرت رابیہ ایک مثال بن گئی نا آج بھی جب کسی چیز کو پیش کرنا ہوتا ہے اگر خواتین کے تعلق سے امت کی عورتوں کے تعلق سے اگر کوئی بات پیش کرنی ہوتی ہے تو مثال میں سیدہ فاطمہ زہرہ کو لاتے آئے ہم مثال میں حضرت رابیہ بسریہ کو لاتے ہیں حضرت سیدہ جویریا حضرت سیدہ ماں آئیشہ حضرت سیدہ اسمہ یعنی یہ ازواد متحرہ یہ خواتین اسلامی فاطمہ زہرہ دختر رسول یا جناب رابیہ بسریہ کو لائے جاتا ہے یعنی امت کی وہ پاک خوش نصیب خواتین جنہوں نے عبادت کا گویا یوں کہوں کہ حق ادا کر لیا ان ساری خواتین میں ایک نام حضرت رابیہ بسریہ کا بھی آتا ہے عراق کے علاقہ بچرا میں رہنے والے اللہ تعالیٰ نے جو عبادت کا جذبہ تھا فرمایا تھا ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزار ڈالی ایک لحظہ بھی دنیا کی طرف کبھی دھوکے سے دنیا کی طرف کبھی لذت سے دیکھا نہیں زندگی کا ایک ایک لمحہ جناب رابیہ نے اللہ تعالیٰ کی بندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے قلبوں میں گزار ڈالا ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ نے وہ مقام ولایت اتا فرمایا اللہ تعالیٰ نے وہ مقامِ ولایت جنابِ رابیہ کو عطا فرمایا قیامت کے میدان میں علماء صالحین فرماتے ہیں قیامت کا میدان ہوگا حضرتِ رابیہ کا جب انتقال ہوتا ہے ایک چادر ایک دوپٹہ جنابِ رابیہ کے پاس تھا ساری زندگی اسی دوپٹہ کو پہن کر حضرتِ رابیہ نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اسی دوپٹے کو پہن کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جنابِ رابیہ بسریان نے سجدہ کیا جب ان کی موت کا وقت قریب آتا ہے حضرتِ رابیہ اپنی قریض اپنی خادمہ سے کہتی ہے جب میرا انتقال ہو جائے مجھے نئے کفن میں کفنایا نہ جائے بلکہ یہ میرا پرانا دوپٹہ دوپٹہ دوپرانی چادر ہے اسی چادر کو میرا کفن بنایا جائے نئے کپڑوں کی تم کو ضرورت ہیں ہمیں نئے کپڑے کی ضرورت نہیں ہیں اللہ اللہ حضرتِ رابیہ بسریہ کا انتقال ہو گیا اور آپ کے وسیعت کے مطابق وہ چادر جس کو زندگی بر پہن کہ آپ نمازیں پڑتی رہے اللہ کی بارگاہ میں سر بر سجود رہے اسی چادر اسی دوپٹے میں جنابِ رابیہ کو کفن دیا گیا اور آپ کو سپورد خواب آپ کو جو حوالہ قبر کر دیا گیا خیر یہ سارے معاملات ہو گئے کچھ دنوں کے بعد حضرتِ رابیہ بسریہ کی خادمہ و کنی جنابِ رابیہ کو خواب میں دیکھتی ہے خواب کیا دیکھا اب حضرتِ رابیہ کے جسم پہ وہ چادر وہ دوپٹہ نہیں ہے جو زندگی میں پہنا کہتی تھے جنت کا شاہی جوڑا پہنا ہے جنت کا لباس پہنا ہے اور ایک آلی شان محل لگا ہے اور اسی محل میں جنابِ رابیہ گشت کرتی نظر آ رہی ہے اللہ اللہ حضرتِ رابیہ سے ان کی کنیز کہتی ہے اے رابیہ کیا ہوا تمہارا وہ دوپٹہ نہیں ہے جسے پہن کے تم نے نمازِ زندگی بر پڑے ما فعل اللہ ہو بھی خیر اے رابیہ اللہ تعالیٰ نے قبر میں تیرے ساتھ کیا حال کیا اللہ اللہ ایمان والے عشق والے محبت والے کیا ہوتے ہیں سنیں حضرتِ رابیہ نے خواب میں اپنی کنیز کو کہا اللہ تعالیٰ نے میرے رب نے مجھے بخش دیا اور جتنا میرا خیال تھا کہ میرا رب کریم ہے اس سے ہزاروں گیا جا میں نے رب کو کریم و رحیم پھایا کہا اللہ تعالیٰ نے معاملہ کیا حضرتِ رابیہ کہتے ہیں جب تم لوگ مجھے قبر کے حوالے کر کے چلے گئے اللہ کے دو فریشتے جنابِ منکرنقین میرے پاس آتے ہیں اور آکھا انہوں نے اٹھایا اور وہ فریشتے کہتے ہیں من نبو کے اے رابیہ بتا تیرا رب کون ہے میں نے فریشتوں سے کہا اے فریشتوں تم کہاں سے آئے ہو اللہ اللہ وہ فریشتے کہتے ہیں ہم آسمان سے آیا ہے اور زمین پہ قبر میں تمہارے پاس تم سے سوال کرنے آیا ہے جنابِ رابیہ کہتی ہے میں نے کہا زمین سے آسمان کا راستہ پانچ سو سال اور یہ فریشتوں بھی تمہارا جہاں مقام ہے وہ راستہ کہیں ہزاروں سال کا ہے اور اتنا ہزاروں سال کا ڈشٹینس و فاصلہ تے کر کے تم زمین میں آئے اور فریشتوں بتاؤ تمہارا رب کون ہے وہ فریشتے کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے جنابِ رابیہ فریشتوں سے سوال کر رہی ہے بتاؤ تمہارا رب کیا کون فریشتے کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے جنابِ رابیہ کہتی ہے عجیب بات ہے تم ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ تے کر کے زمین پہ آئے ہزاروں سال کا فاصلہ تے کر کے زمین پہ آئے اور اتنا سارا فاصلہ تے کرنے کے بعد فریش تو تم اپنے رب کو نہیں بھولے رابیاں تو دوگر زمین کے نیچی آئی ہے وہ کیسے اپنے رب کو بھول جائے گے میں تو سیب اسی زمین میں آئی ہوں بس کچھ اوپر تھی اب کچھ نیچی آگئے میں اپنے پرودگار کو کیسے بھولوں اے فریش تو جاؤ اپنے رب سے کہو رابیاں آئی ہے اپنے رب سے کہو رابیاں کھول آیا گیا ہے فریش تو آج ہماری بندی رابیاں آئی ہے ان سے کسی قسم کا سوال نہ کیا جائے نہ ان سے پوچھا جائے کہ تیرا رب کون ہے ارے رابیاں کا رومتہ رومتہ رب کی آواز یہ لگاتا تھا رابیاں نے زندگی بر رب رب کہہ کے اپنے رب کو راضی کیا ہے فریش تو جاؤ یہ جنتی جوڑا لے جاؤ اور رابیاں کو جس کفن میں لے آیا گیا ہے اور رابیاں سے کہو اے جناب رابیاں یہ جس کفن ہو جس دوپٹے ہو جس چادر میں تمہیں لوگ کفنہ کے کفن دیکھے چلے گئے ہیں ہم تیرے لیے شاہی اور جنتی جوڑا لے آئے ہیں یہ جنتی جوڑا پہن لو اور یہ تمہارا دوپٹہ جس کو پہن کے تم نے نمازیں پڑھی ہیں عبادتیں کی ہیں خدا کو سجدہ کیا ہے وہ دوپٹہ ہمیں دیا جائے رابیاں کہتی ہے اس دوپٹے کا کیا کیا جائے گا اللہ کے فریشتے جواب دیتے ہیں اللہ اسی دوپٹے کو حشر کے میدان میں جنڈا اور سایہ بنائے گا امت مصطفیٰ کا جو آدمی تیرے دوپٹے کے سایے میں آتا جائے گا اللہ جنت اتھا کرتا جائے گا اے رابیاں تمہارے دوپٹے کو اللہ نے وہ عظمتی کی دی ہے کہ اسی میں تم نے اپنے آپ کو لپیٹ کے اللہ کو سجدہ و خدا کو راضی کیا اے اللہ آدھ تیرا دوپٹہ ہے اور قیامت کے دن اس کا فریرہ ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے سائے میں آنے والے امتیوں کو بخش دے گا تو یہ حضرت کے رابی آزی اللہ تعالیٰ جس دن ان کی ولادت ہوئی دروش شریف کے تعلق سے بات کر رہا تھا جس دن ان کی ولادت ہوتی ہے اس دن ان کے والد کے آم بہت غریبی تھی تین بچیاں تھی اور چوتھے نمبر کی بچی جناب رابی آہ ہے اس لئے ان کا نام بھی ہوا رابی آہ چوتھی فارتھ تو گرم اندھیرہ تھا حضرت رابی آہ رضی اللہ تعالیٰ کے والد ان کے والدہ جو ہیں وہ دلیوری سے یعنی ابھی حضرت رابی آہ کا جنم ہونے والا ہے دلیوری اور جو ہے ولادت کا وقت قریب آگیا مگر غربت ایسی ہے کہ گرمیں جلانے کے لیے دیا جلانے کے لیے تیل تک موجود نہیں ہے بہت کڑاکے کی تھنڈی ہے ظاہر باتیں وہاں کی تھنڈی بھی اس قدر ہوتی ہے اللہ اکبر اب رات کا آدھا ہی سا گدر چکا ہے لوگ اپنے اپنے دروازے بند کر کے ظاہر باتیں تھنڈی کے موسم میں سوئے ہوں گے اندھیرہ ہے اتنی گرمیں مالی حالت پوزیشن خراب ہے کہ حضرت رابیہ کی والدہ کی دلیوری اور حضرت رابیہ کی رابیہ کا جنم ہونے والا ہے مگر گرمیں جلانے کے لیے دیا جلانے کے لیے تیل تک نہیں ہے حضرت رابیہ کے والد اپنی ایک بیٹی سے کہتے ہیں کٹورا دے کے جاؤ پڑو اس میں کسی دروازے پہ دستک دو شاید کہ کوئی تجھے تیل عطا کر دے حضرت رابیہ کے ایک بہن جاتی ہے مگر تھنڈی کا زمانہ لوگ نرم نرم لہاپ اڑے اور آرام مہوے خواب ہیں اور دروازے سب کے بند ہیں دو چاہ دست دروازوں کو دستک دی مگر کہیں سی آواز نہ آئے حضرت رابیہ کے بہن لوٹ آئے اپنے باجان سے کہتی ہے کسی نے دروازہ نہیں کھولا اور وہ اندھیرہ ہے ظاہر باتے لوگ سوئے ہیں حضرت رابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والی دگیرہ میں کہتے ہیں اس وقت مجھے افسوس ہوا کہ غریبی کیا چیز ہوا کرتی ہے مفلی سے کیا چیز ہوا کرتی ہے آج میری بیٹی کا جنم ہونے والا ہے مگر گھر میں تیل نہیں ہے کہ دیا تھوڑا اجالہ کیا جائے اور سارے معاملات حلو اللہ اللہ خیر یہ سارا معاملہ ہو گیا ابھی دیلیوری کا وقت قریب تھا حضرت رابیہ کے والی اسی طرح فکر میں تھے کہ آنکھ لگ گئی جیسے ہی آنکھ لگتی ہے ان کی قسمت کا ستارہ جگ گیا اور خواب میں مصطفی جانے رہے مجلبہ بار ہوتے ہیں آقا خواب میں تشریف لی آئے اور حضرت رابیہ کے والی سے مصطفی فرماتے ہیں اے بندہی خدا آخر پریشان کیوں ہوتا ہے اگر تیرے پاس غربت ہے تیرے پاس غریبی ہے اور اس وجہ سے دل برداشتہ ہو گئے اس وجہ سے غمگین ہو گئے کہ آج رات میں کہ اجالہ کیا جائے تمہاری غربت تمہاری پریشانی اور تمہاری غریبی کی وجہ سے تم اس قدر پریشان ہو گئے آقی کیا ہی غریبی تو کل چلی جائے گے مگر اے فلا بندہی خدا کیا اس بات سے راضی نہیں ہے کہ تیرے گرفے آج جو بچی آنے والی ہے وہ قیامت تک امت میں ایک عالی مقام منصب عطا ہونے والا ہے کیا اس سے راضی نہیں ہو کہ آج جس بچی کی ولادت تمہارے گھر میں ہونے والی ہیں وہ قیامت تک آسمائی ویلالت پہ چمکتی رہے گے اللہ اللہ اور تم پیسے کی بات کرتا ہے سرکار خواب میں فرماتے ہیں جا حاکیم بسرا ہے حاکیم بسرا ہر شب جمعہ کو مجھ پہ پانچ سو مرتبہ دروب پڑتا ہے یہ جو گزر گئی شب جمعہ اس کو حاکیم بسرا پانچ سو مرتبہ دروب پڑنا بھول گیا تھا جا حاکیم کے پاس مرے قط لے جا اور کہے کہ مصطفیٰ نے کھائے گزیشتہ شب جمعہ تو پانچ سو مرتبہ دروب پڑنا بھول گیا اس کا معاوضہ یہ کہ وہ تجھے ایک ہزار درم عطا فرمائے اب وہ حاکیم بسرا جو دروب پڑنا بھول گیا تھا تو اب وہ اسے ہی پتا تھا وہ کسی کو پتا بھی نہیں تھا کہ وہ ہر جمعہ شب جمعہ دروب پڑتا ہے اور اس جمعہ کی رات بھول گیا اسے ہی پتا ہے اللہ اللہ صبح سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے خوابی مختلق کے دیا اور سرکار نے اپنے دستخط فرما دیئے کہ جا حاکیم بسرا کو دینا ہر شب جمعہ دروب پڑتا ہے اس گزیشتہ شب جمعہ بھول گیا لہذا وہ تجھے ایک ہزار یا پانچ سو درم عطا کرے اللہ اللہ صبح حضرت رابیہ کے والد حاکیم کے پاس گئے سپائی کو پرچا دیا اور کہ میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں بہت ساری بھیل لگی تھی جیسے ہی وہ پرچا حاکیم بسرا کے پاس آتا ہے اس کے آنکھوں سے آسو نکل آئے ارے یہ تو مصطفی جانے رحمت نے بھیجا ہے کون ہے وہ کا دروازے پہ کرا ہے کا بلانہ نہیں ہے حاکیم بسرا خود تخت سے اٹھتا ہے اور ننگے قدم چل کے جناب رابیہ کے والد کا استقبال کرتا ہے ہاتھ پکڑ کے لیے آیا اور اپنے تخت پر بٹھاتا ہے اور کہتا ہے واقعی میں میں مصطفی جانے رحمت پہ ہر شب جمعہ درود پڑھتا ہو اس شب جمعہ گزشتہ شب جمعہ میں بھول گیا یہ تو مجھے ہی پتا تھا یا جس کے لیے پڑھوں وہ مصطفی ہی کو پتا ہے اللہ اللہ یعنی تمہارا یہ خط میرے لئے قسمت کی میراج ہے کہ مصطفی تیرے خواب میں میرے لئے وسیعت کرنے آیا ہے اس کا مطلب میرا ہر شب جمعہ درود پڑھنا حضور کو معلوم تھا ہر وقت میرا درود پڑھنا مصطفی جانے رحمت کو خبر ہے حاکیم بسرا نے حضرت رابیہ کے والد کو اپنے تخت پر بٹھایا کہا دیکھو مصطفی نے کہا ہے تجھے ایک ہزار درام دینا ہے میں تجھے ہزاروں نہیں لاکھوں درام دے سکتا ہو مگر میں تجھے بعد میں دوں گا تو مصطفی جانے رحمت کے طرف سے اتنی ساری خبر لے کے آیا ہے پہلے میں سارے بسرا کے غریبوں میں ایک ہزار دینار تقسیم کروں گا اور پھر انہی کے بستے میں تجھے بھی ایک ہزار درام اتھا فرماؤں گا یہ خوشی ہے کہ مصطفی جانے رحمت نے میرے لئے پیغام بھیجا سارے لوگوں کو جو ہے ایک ہزار سارے غریبوں کو درام فقیروں کو یتیموں کو دیا اور حضرت رابیہ کے والد کو دیا اور کہا کہ میں تجھے لاکھوں دے سکتا ہوں مگر مصطفی نے ایک ہزار لکھائے تو اتنا ہی دوں گا مزور نے اتنا ہی لکھا ہے اور کبھی بھی ضروعت ہو میرے پاس آ جانا یعنی کیا مطلع جو مصطفی جانے رحمت پہ درود پڑھتا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو محبت اور عقیدت سے نظران آئی درود و سلام پیش کرتا ہے کبھی مسجد میں آیت درود پڑھ لیا کبھی چلتے چلتے راستے میں درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس کچھ فریشتے ہی مقرر کیا ہے ان فریشتوں کی ذمہ داری وہ ڈوٹی یہی ہے جب بندہ مومن درود پڑھتا ہے فریشتہ امام محمد غزالی نے لکھا ہے فریشتہ اس بندے کے درود کو لے کر ایک سونے یا چاندی کے تشت میں سجا کر مصطفی جانے رحمت کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے یا رسول اللہ فلاں آپ کا امت ہی آپ پہ درود پڑھ رہا ہے فلاں آپ کا امت ہی آپ پہ سلام پڑھ رہا ہے حضرت عبداللہ مہدر سے دیلوی علی رحمہ لکھتا ہے کہ ہم زندگی پر مصطفی جانے رحمت پہ درود پڑھتے رہے اور کبھی ایک درود کا اگر جواب مصطفی نے دے دیا یعنی بندہ کہتا ہے اللہم صلی اللہ علیہ محمد صلی مبارک علیہ یا رسول اللہ آپ پہ درود آپ پہ اللہ کی تعریف اللہ کی جانب سے سلامت کی ہو اور کبھی اس درود کا جواب مصطفی عطا کر دیں کبھی اس درود کا ریپلائی مصطفی دے دیں اے میرا امتیں تجھ پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی ہو تجھ پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتی ہو حضرت عبداللہ مہدر سے دیلوی رکھتے ہیں کہ بندہ مومن کا حضور پہ درود پڑھنا اور اس کے درود کے بدلے میں سرکار کا ان میں جواب دی دینا دنیا اور دنیا کی ساری چیزوں سے بہتری ہے کہ مصطفی عمتی کے درود کا جواب اتھا فرما دیں اگر سرکاری کہہ دیں کہ ہاں تم پر بھی درود و سلام ہو ظاہر بات ہے تو یہ حضور کے لبے قد سے نکلی ہوئی گویا دعا ہوئی اور سرکار کی دعا یقیناً آلہ حدث فرماتے ہیں اجابت کا سہرا انعیت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی جب دعای محمد یہ مصطفی جانر رحمت پہ درود آقا صلی اللہ علیہ وسلمہ پہ محبت عقیدت سے درود پڑھنا اس لیے کافی کفایت علیہ حمد فرماتے ہیں جو پڑے گا صاحب لولا کے اوپر درود جو پڑے گا صاحب لولا کے اوپر درود آگ سے محفوظ اس کا تن بدل رہ جائے گا میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے عادت ڈالیے جب بھی بھی فری وقت ملے تو زبان پہ درود جاری رہے مصطفیٰ جانر رحمت کا سلام جاری رہے کئی تنائی میں بیٹھے ہیں درود پڑھ رہے ہیں سرکا صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہ سلام پڑھ رہے ہیں سو رہے ہیں رات کو سوچتے وقت جو ہے عادت ڈالیے کہ درود پڑھتے پڑھتے نید آ جائے اور جب اٹھیں تو پہلے درود پڑھے سرکا صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہ سلام پیش کریں یہ عادت ڈالیے ظاہر بات یہ آج کے زمانے بھی عادت ڈالنا بڑا مشکل ہے اس لئے کہ عادت یہ بنی ہے کہ جب تک موبائل ہاتھ میں نہیں رہے گا تب تک نید نہیں آ رہی ہے جب تک وارش اپ اور شوشیل میڈیا پہ سارے میسیجز ریڈ نہیں کھر لے گا پڑھ نہیں لے گا تب تک نید نہیں آتی ہے یہ عادتیں پڑھی ہیں عادت یہ ڈالیے کہ بسترے پہ جائیں مصطفیٰ جانے رحمت پہ درود پڑھے اور جسی بیماری ہوتی ہے کہ بسترے پہ جاتے نید نہیں آتی ہے اس کے لئے بھی علماء فرماتا ہے کہ جب سونے لگے تو درود پڑھتا رہے یہ بیماری ختم ہوگی اور نید آج آئے گے فوری طور پہ نید آئے گے یہ درود کی برکتیں بھی ہیں سوئے تو درود پڑھے اور جب جائے تب جائے درود پڑھے اس لئے کہا میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنگ صلی اللہ کہتے کہتے انتہابی دین کی درود پڑھ اور ابتدابی دین کی درود پڑھو اور اسی اگر حال میں انتقال ہو گیا تو پھر ظاہر بات ہے حضور پہ درود پڑھ کے سویا تھا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی چھوڑیں گے کیا قبر میں آنے والے ہی آئیں آلہ حضرت کہتے ہیں ان کے سیوہ رضا کوئی حامی نہیں جہاں ان کے سیوہ رضا کوئی حامی نہیں جہاں گدرا کری پیسر پہ پیدر کو خبر نہ ہو اور جب بندہ مومن جائے گا تو یقینا اس کے لئے تو قبر میں نعمتیں ہیں رضا تھے ہیں امام اہل سنت کہتے ہیں نکی رین کرتے ہیں تعظیم میری نکی رین کرتے ہیں تعظیم میری یا رسول اللہ فدا ہو کے تجھ کے یہ عزت ملی ہے شفاق کریں جو حشر میں رضا کی سیوہ تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے سیوہ تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے سبا وہ چلے کہ باغفلے وہ فول کھلے کہ دن ہو بلے لوا کے تلے سنا میں کھلے رضا کی زبا